بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں بچھل ریل اور آپ دیکھ رہے ہیں موویلوکس 2.0 اگر آپ کینیڈا جانا چاہتے ہیں اور وہاں پر آپ پی آر لے کر جانا چاہتے ہیں تاستور پر یا وہاں پر جا کر سیٹل ہونا چاہتے ہیں پرمنٹ ریزیڈنس لینا چاہتے ہیں تو آج میں آپ کو کینیڈا کا ایک ایسا ہی پروگرام بتانے چاہ رہا ہوں جو کہ ایک پی آر پروگرام ہے پی آر سٹریم ہے یعنی کہ آپ پرمنٹ ریزیڈنس لے کر جائیں گے تو اس میں آپ پھر اپنے فیملی کو بھی لے کر جا سکتے ہیں اپنے بیوی بچوں کو اس میں سب سے زبردست چیزی ہوتی ہے کہ آپ کے سپاؤز کو یعنی کہ آپ کے بیوی آپ کے ہسمنٹ کو اوپن برگ پرمنٹ مل جاتا ہے اس کا مطبع یہ ہے کہ وہ کہیں پر بھی کوئی بھی کام کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں کوئی بھی جوب کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں کسی قسم کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوتی اور آپ کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو سٹڈی پرمنٹ مل جاتا ہے یعنی کہ وہ سٹڈی کر سکتے ہیں اور وہ بھی فری آف کاؤس کیونکہ کینیڈا میں جو بیسک ایڈیوکیشن ہے وہ فری ہے بچوں کے لیے سکولنگ جو ہے وہ فری ہے اس کے ساتھ آپ کو ایڈوانٹیج یہ ملتا ہے کہ آپ کو ہیلتھ کیئر سسٹم بھی فری اور اچھا ہیلتھ کیئر سسٹم مل جاتا ہے کینیڈا میں ایک تو ہیلتھ کیئر سسٹم اچھا ہے ایکانومی اچھی ہے ایڈیوکیشن سسٹم اچھا ہے تو آپ کی بچوں کا فیچر سکول ہونے کا بہت زبردست چانس ہے وہاں پر اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے بھی بہت زبردست چیز یہ ہے کہ کیونکہ کینیڈا بلکل امریکہ کے ساتھ ہے اور آپ وہاں سے ایزیلی موگ بھی کر سکتے ہیں اور آپ اگر کوئی بزنس شارٹ کرتے ہیں کینیڈا میں تو اس کو آپ ایکسپینڈ کر سکتے ہیں یو ایس مارکٹس میں اور یہ بہت ایزی ہے وہاں پر جا کر اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنا یو ایس مارکٹس میں بہت زیادہ کوئی مشکل نہیں ہے اور کیونکہ امریکہ کو لینڈ آف اپرچنیٹیز لا جاتا ہے تو آپ اگر اپنا بزنس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں امریکہ تک تو آپ کے بزنس کے گروت کے چانسز بھی بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں آج کا جو یہ پروگرام ہے یہ کینیڈا کا ایک صوبہ ہے البرٹا البرٹا کا ایک پروگرام ہے البرٹا ایڈوانٹیج ایمیگریشن پروگرام اس کے اندر پی آر سٹریمز ہیں ان میں سے ایک سٹریم ہے جس کے پرے میں آج میں آپ کو بتانے چاہا رہا ہوں اس کا نام ہے فورن گریجویٹ اینٹرپرنور سٹریم میں ایک آورویو آپ کو پہلے دے دیتا ہوں اس میں آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کینیڈا میں جانا ہے البرٹا میں خاص طور پر جانا ہے اور وہاں پر جا کر آپ نے ایک بزنس سٹارٹ کرنا ہے چاہے وہ آپ مین سٹیز یعنی کہ ایڈمنٹن یا کیلگری میں سٹارٹ کر لیں یا وہ آپ سبرگرام کے اندر جا کے یعنی کہ ریجنل ایریاز میں کئی کیومنیٹیز میں جا کر سٹارٹ کر لیں دونوں کی ڈیفرنٹ ریکوارمنٹس ہیں وہ آگے چل کے میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اس میں دو چار چیزیں آپ نے کرنی ہوتی ہیں سب سے پہلے ایک دو ڈیزنگنیٹڈ آرگنیزیشن یا ایجنسیز ہیں جن کے ساتھ مل کر آپ نے یہ کام کرنا ہوتا ہے وہاں سے آپ نے پہلے لیڈر آف ریکمینڈیشن لینا ہوتا ہے اور وہی ایجنسی آپ کو پوری طرح سپورٹ بھی کرتی ہے ہے بزنس پلان کرنے بھی سپورٹ کرتی ہے اور اپلا ہی کرنے بھی سپورٹ کرتی ہے باقی ہر چیز میں آپ کو سکر کرتی ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک ایس پیشن آف ٹنٹرسٹ لکھنا enthusiasm لگانا ہوتا ہے اور business plan Oh! آ پیشتا تینے آجاتا ہے آپ اپ اور ہی لامنیشن ہو جاتی تو پھر آپ نے پوقر Immigration فائل کرنی ہوتی ہے تو یہ ایک General procedure ہے hem آپ کو اس کے میں بیسک ریکوائرمنٹس یا بیسک جو الیجیبیلیٹی ریکوائرمنٹس ہے وہ بتا دیتا ہوں آن سکرین دکھا دیتا ہوں اور ساری چیزیں قویٹلی آپ کو دکھا دیتا ہوں سکرین پچانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے جو آپ کو سکرین پر جو ویب سیٹ نظر آ رہی ہے وہ البرٹا ڈاٹ سی اے ہے یہ البرٹا جو سوپہ ہے کریڈا کا اس کی افیشل ویب سیٹ ہے اور اس میں آپ کو سامنے جو ہیڈن نظر آ رہی ہے وہ ہے فوراں گریجویٹ اینٹرپنور سٹریم یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ہیڈن نظر آ رہی ہیں آوریو ہے الیجیبیلیٹی ہے اور سیلف اسیسمنٹ ٹول ہے باقی چیزیں آوریو میں نے آپ کو آوریڈی بتا دیا ہے کہ اس کے اندر آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے کہ ایک ڈیزیگریٹڈ آرگنیزیشن یا ایجنسی ہے جس کے ساتھ مل کر آپ نے کام کرنا ہے وہ آپ کا جو ہے بزنس آئیڈیا اس کو اسیس کریں گی باقی چیزوں کو اسیس کریں گی وہ ایجنسی اور اس کے بعد وہ ایک لیٹر آف ریکمینڈیشن دے دے گی اس کے بعد جو ہے وہ آپ ایکسپریشن آف انٹرسٹ رائٹ کریں گے اگر آپ کا مومینیشن آ جاتا ہے تو پھر آپ اپلیکیشن فائل کریں گے تو یہاں پر تھوڑی سی ڈیٹیلز ہے وہ بھی چک کر لیتے ہیں اور الیجیبیلٹی کرائیٹیریہ چک کر لیتے ہیں کیونکہ وہی مین چیز ہے آپ کو سامنے جو نظر آ رہی ہیں ایمپاورڈ سٹارٹ اپس کی ہیٹنگ ہے ایک اور نیچے اگر آپ دیکھیں تو پلیٹ فارم کل کر رہی یہ دو اپرووڈ جنسیز ہیں ان کے ساتھ آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں نیچے پون نمبر بھی دیئے گئے ہیں پون نمبر ویکس اور اس کے ساتھ ایمیل ایڈرس تو یہاں پر آپ ان کو ایمیل کریں گے ان کے ساتھ کونٹیکٹ کریں گے اگر آپ کال کر سکتے ہیں تو ڈیریکٹ کال کر کے ان سے انفرمیشن لے لے کہ میں فوراں کرنا چاہتا ہوں تو مجھے انفرمیشن چاہیے میں کس طرح سے اس میں لیٹر آف ریکمینڈیشن آپ سے لے سکتا ہوں تو وہ آپ کو پروپر گائیڈ بھی کر دیں گے پھر وہ جو انفرمیشن ان کو چاہیے ہوگی وہ آپ ان کو پروائیڈ کریں گے تو پھر وہ آپ کو لیٹر آف ریکمینڈیشن دے دیں گے اگر وہ ان کی ریکوارمنٹس ہیں اگر آپ ان کو فلپل کریں گے اس میں کوئی تھی دیکھ لیتے ہیں الیجیبیلیٹی کرائیڈیا یہ ہے تو اس میں آپ کو work experience چاہیے سب سے پہلے اور وہ صرف چھے مہینے کا work experience چاہیے for example آپ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی جو ہے وہ software house open کیا ہوا یا میں نے کوئی بطیق open کیا ہوا یا میں نے کوئی میٹ shop open کی ہوئے جو بھی آپ کا business idea ہے اس میں آپ نے یا تو اس کو manage کیا ہو چھے مہینے اس کام کو یا وہ آپ own کرتے ہو یعنی کہ آپ honor ہوں اس کے تو دونوں طریقوں سے اگر آپ نے job کی دیا تب بھی ٹھیک ہے اگر آپ honor تھے تب بھی چھے مہینے کا experience آپ کی minimum requirements ہے اس کے بعد آ جاتی ہے education تو کیونکہ اس کا نام ہی foreign graduate entrepreneur stream ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کچھ نہ کچھ education آپ کے پاس ہونی چاہیے تو education کتنی ہونی چاہیے اس کے بارے میں یہاں پر انہوں نے clear لے بتایا کہ completion of a degree from a post secondary institution outside of Canada تو post secondary سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ نے چار سال کا graduation کیا ہوا تب تو آپ کی graduation complete ہے تب تو آپ acceptable ہیں ہی لیکن اگر آپ نے post secondary دو سال کا بھی اگر آپ نے جو بے وغیرہ کر لیتے ہیں لوگ یہ diploma کیا ہوا تو وہ بھی شاید acceptable ہوگا وہ آپ یہاں پر education credential assessment یہ جو نیچے دیا ہوا تو تھوڑا سا اگر آپ scroll down کریں تو نیچے دیا ہوا designated organization for e.s. اس link پہ جائیں گے آپ جو وہاں پر designated organizations ہوں گی ان میں سے کسی سے بھی آپ contact کر کے تو ان کو آپ اپنے educational document send کریں گے اور وہ آپ کو بتاتیں گے کہ آپ کی جو بھی assessment کرتے ہیں آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا جو level of Canadian education کے حساب سے اتنا ہے تو پھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ یہ criteria met کرتے ہیں یا نہیں کرتے اس کے بعد آپ کے پاس ایک business plan ہونا چاہیے complete اور اس کو بنانے میں بھی جو designated agency ہے جس سے آپ نے letter of recommendation لینا ہے وہ آپ کو assist بھی کرتی ہے سپورٹ بھی کرتی ہے اس کے بعد آپ نے ایک pitch deck بنانا ہے pitch deck کہتے ہیں ایک presentation کو جو آپ presentation بناتے ہیں اور یہ maximum 10 minute کی ہونی چاہیے اس سے زیادہ کی نہیں ہونی چاہیے اور اس کے اندر صرف slides ہونی چاہیے جس کے اندر آپ پوری طرح سے اپنا business کا idea جو ہے business plan جو ہے اس کو present کریں گے تاکہ آپ investors کو اور یہ وہ چیز آپ نے دکھانی ہے اس کے اندر mention بھی ہے کہ آپ نے وہ چیز بنانی ہے جو investors دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ آپ investment لے سکیں اپنے business کے لیے تو یہاں سے آپ کو ایک اور چیز کا بھی idea ہو جاتا ہے کہ آپ نے پورا کا پورا پیسہ اپنا نہیں لگانا آپ پورا کا پورا پیسہ بھی باہر سے بھی لے کے business start کر سکتے ہیں یہ بڑی زبردست چیز ہے اس کے اندر اور وہ کیسے ہیں وہ میں ابھی آگے چلکہ آپ کو دکھاتا ہوں language requirement بھی بہت تھوڑی ہے clb 5 ہے جو کہ 4.5 سے 5 band بنتا ہے ڈس کا صرف یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے بتایا کہ business establishment کیا کرنا ہے must have minimum 34% ownership if the business is located in the urban cities اور اگر urban areas میں نہیں ہے کسی regional area میں ہے تو 51% ownership آپ کے پاس ہونے چاہیے اب یہ 51% ownership یہ نہیں ہے کہ آپ نے خود سے سارا پیسہ لگانا ہے آپ جو investors ہوتے ہیں ان سے بھی لے سکتے ہیں اور آپ اپنی business سے اپنے بہت سے بھی پیسے لے سکتے ہیں آپ کا اپنا personal پیسہ بھی ہو سکتا ہے یہ جتنی percentage بتائیے اتنے investment آپ نے اپنی کرنی ہے چاہے وہ آپ کہیں سے بھی لے لیں آگے چل کے اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل بھی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو business investment کے بارے میں بتا دیا گیا ہے تو business investment جو urban areas کے اندر ہے وہ minimum ہے ہنڈر thousand ڈالر اور جو suburbs میں ہے regional areas میں وہ ہے 50 thousand ڈالر تو اگر آپ اپنا پیسہ بھی لگانا چاہتے ہیں اور کسی regional area میں جا کے business start کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو صرف 25000 یا 26000 ڈالر آپ کے پاس ہونا چاہیے اپنا جو آپ کی ownership ہونا چاہیے باقی پیسہ آپ انویسٹر سے لے سکتے ہیں تو 25000 ڈالر یا 26000 Canadian ڈالر یہ کچھ بھی amount نہیں ہے اگر آپ اس کو دیکھیں کہ جو لوگ 40000 یا 50000 یا 60000 ڈالرز تک دے رہے ہیں ایک الیمائیہ لینے کے لیے اور الیمائیہ لے کے جاب لیتے ہیں اور اس کے بعد blackmail بھی ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کہ کچھ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ یہاں پر یہ اتنا سا پیسہ لگائیں 25 سے 26000 ڈالر اگر آپ کی پاس پیسہ ہے آپ نے ایجنٹس کو پیسہ دینے کی بجائے یہاں پر پیسہ لگائیں اور اپنا بزنس سٹارٹ کر لیں کچھ انویسٹمنٹ لیں انویسٹمنٹ کمپنی سے یا کوئی اور انویسٹر ڈون لیں 50% اگر آپ دو لوگ ہو جاتے ہیں پارٹنرشپ کر لیں 50% آپ 51% آپ ہوں گے اور 49% کا پارٹنر ڈون لیں اور آپ یہ بزنس کر سکتے ہیں اگر آپ اربن ایریا میں ہے تو آپ کو جسٹ 34% چاہیے آپ دو پارٹنر ڈون سکتے ہیں آپ انویسٹمنٹ کمپنی سے بنچر کپٹل سے آپ کپٹل لے سکتے ہیں انویسٹمنٹ لے سکتے ہیں بہت سارے طریقے ہیں جس کی ڈیٹیلز آگے موجود ہے لیٹر آف ریکمینڈیشن کی آپ کو ضرورت ہے وہ آپ نے لینا ہے ایجنسی سے جس کے ساتھ مل کر آپ نے یہ کام کرنا ہے جس کا میں نے آپ کو اوپر بتایا ہے اس کے سیٹلمنٹ فرنس ہے تو سیٹلمنٹ فرنس کے بارے میں نیچے یہاں پر بتا دی گئی ہے اگر آپ اکیلے ہیں تو پھر آپ کو کتنے پیسے چاہیے اور پھر وہ اس حساب سے بتایا گیا کہ جس ایریا میں آپ جا کر رہیں گے اس کی عبادی اگر ایک ہزار یہ اس سے کم ہے تو پھر آپ کو اگر یہ پہلی لائن دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو تقریباً ڈالر چاہیے اگر اس کے اس ایریا میں عبادی اگر ایک لاکھ کے قریب ہے تو پھر آپ کو ڈیارہ ڈالر چاہیے اگر اس ایریا قب Aid پانچ لاکھ اس سے کم ہے تو قریباً تیرہ ہزار چاہیے یا پانچ لاکھ سے اگر زیادہ بھی ہے تو پھر آپ کو تقریباً تیرہ ہزار ڈالر چاہیے جو آہاں اپنے سیٹلمنٹ پرنس کے دیخانے کہ ہاں یہ میرے پاس پیسے ہیں میں وہاں پر جا کر سروائی کر سکتا ہوں اکیلا بھی اور اور اگر فیملی کے ساتھ ہیں تو جتنے لوگ ہوں گے اس رو میں آپ نے جا کے دیکھ لینا ہے اگر آپ تین لوگ ہیں تو تھرڈ رو دیکھ لیں اگر آپ چار لوگ ہیں تو فورت رو دیکھ لیں پانچ لوگ ہیں تو ففت رو دیکھ لیں اس حساب سے آپ نے سیٹلیمنٹ فرنٹس آپ کی پاس ہونے چاہیے یہاں پر اے اے آئی پی سیلپ اسیسمنٹ ٹول بھی ہے آپ اس لنک کے اوپر کلک کریں اپنی انفرمیشن وہاں پر جا کر انٹر کریں اور وہ آپ کو بتا دے گا کہ کیا آپ الیجیبل ہیں بھی یا نہیں یہ سب سے زیادہ آسان طریقہ ہے آپ اپلائی کرنے سے پہلے ہی یہاں پر جا کر ازیسمنٹ کر لیں اس کے بعد باقی پروسس سٹارٹ کریں یہاں پر کچھ ڈیٹیلز بتائی گئی ہیں کہ آپ کو کن کن چیزوں سے پوائنٹس مل سکتے ہیں پی آر کے لیے سافی زیادہ ڈیٹیل ہے اس کو اگر میں سمجھانے بیٹھے ہوا تو کم از کم پانچ سے دس منٹ اور مجھے چاہیے تو اس لیے میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا آپ کو بیسک انفرمیشن میں نے ساری پروائیڈ کر دی ہے آپ اس لنک پر آ سکتے ہیں یہ لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ اس لنک پر آئیں اور پوری ڈیٹیل چیک کریں اور اپنے اسیسمنٹ کریں اس کے بعد اپنا پروسس سٹارٹ کریں اگر آپ انڈسٹری نہ دیں بیسک میں نے آپ کو ساری بتا دی ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے کسی کا بھلا ہو سکتا ہے تو اس ویڈیو کو سبسکرائی ہے سمجھ کر اپنے دو سوا بھی ساتھ شیئر کر دیں انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا سوا بلتا رہے گا اپنا بہت سا خیال لکھئے گا اور مجھے ضرور اپنی دعا میں یاد رکھے گا بہت جلد انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئی اپٹیٹ اور اپرچنیڈی کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ